اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی انجم صدیقی اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں انجم صدیقی دلاؤں ویورڈز آپ نے اس سے پہلے میری ایک دو ویڈیوز دیکھے ہوں گی یہ میرے برڈز کی اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس میں یہ مٹکیاں نہیں لگی ہوئی تھی اب چونکہ سیزن آگیا ہے سبتمبر بھی آج میڈ ہو گیا تقریباً سترہ ہو گئی آج تو اب یہ مٹکیاں لگانے کا موسم آگیا ہے ان کا بریڈنگ سیزن شروع ہونے لگا ہے انشاءاللہ انڈے بچوں پر آ جائیں گے تو پھر آج میں نے موقع نکال کر ان کے لئے مٹکیاں لگا دیں گے اب چونکہ میرے پیرز یہ بلکل سیٹ ہیں لگے ہوئی پیر ہیں تو ان کے ساتھا اتنا ایشو نہیں ہوگا اب یہ سب اپنی مٹکیاں چوز کر لیں گے انشاءاللہ اس میں انڈے بچے سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تو اب یہ جو ان کی فیمیلز ہیں وہ آج سا آج سا اپنے مٹکیاں دیکھ رہیں گے کس میں جانا ہے کس میں نہیں جانا ہے اب ان کے لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جائیں گے تو پھر آج سا ایک دن دو دن کے بعد یہ بلکل سیٹ ہو جائیں گے تو جو بھی ہمارے دو سباب آسٹریلیند ہوتے رکھتے ہیں تو ان کو یہ باتانا تھا کہ اب سیزن شروع ہو رہا ہے اب اپنے کیجز میں مٹکیاں لگانا شروع کر دیں کیونکہ اب یہ موسم کافی تبدیل ہو گیا لاہور کا دن میں ذرا گرمی ہے لیکن صبح شام ذرا موسم بہتر ہے حبس کا زور کافی ٹوڑ گیا ہے تو اب ان کا مٹکی لگانے کا موسم آ گیا یہ مارچ کا پورا مہینہ گزار کے اپریل میں شروع میں ہی مٹکیاں ہوتار دیتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ مٹکیاں بھی گرم ہو جاتی ہیں پھر موسم بھی گرم ہے تو اس وجہ سے یہ توتیں ڈسٹرپ رہتے ہیں تو تقریبا ان کے اپریل میں جنہ کے ریسٹ کے اگر سے اس میں کھاتے پیتے ہیں تھوڑی صحت بناتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ان کا لیہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے گریڈنگ سیزن پھلے پوری سردی دوبارہ یہ مارچ تک جو ہے نا انشاءاللہ انڈے بچوں میں رہیں گے پھلے چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی انفرمیشن ہے اس کے اندر جو لوگ سوتے رکھتے ہیں شوق رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں انفرمیشن ہے تو وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ڈی جی ویورز آج کے لیے تنے ہی انشاءاللہ پھر کسی روز کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملقات کریں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ